اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ خیرہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اچھا تو پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا ڈش کے یہ جو آپ سمان دیکھ رہے ہیں ڈش کے ساتھ یہ نہیں آتے لیکن یہ بنانا پڑتا ہے اور یہ ڈش ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں پھر میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں ہارب کے اوپر جو نا پاک سٹ تو پہلے آپ کو یہ دکھا دیں یہ جو ہے نا یہ ڈش یہ تو ایشہ سیون اور پچانو ڈگری کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ بالکل چراسی انچ سائز ہے اس کا پھر اس کے بعد چلتے ہیں جو یہ ہے یہ بھی سٹین دکھاتا ہوں آپ کو یہ سٹین بھی ایک بنوانا پڑتا ہے کس طرح یہ بنا ہوا ہے یہ دکھاتے آپ کو پہلے یہ سیٹھپ دکھا دیں پہلے یہ ڈش کو دیکھ لیں یہ بھی بالکل چراسی انچ سائز ہے اور یہ بیاسی نہیں ہے اکاسی نہیں ہے چراسی انچ ہیں باقی یہ ساتھ فٹ یا کتنے انچ بنتا ہے آپ سوچ لیں تو یہ پاک سٹ اس کے ساتھ اور یہ جو ہے نا تیرہ ڈگری جو مونو بلاگ جس میں ہگی ہوئی ہے باقی اس کو چیک کرتے ہیں چون کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی مولی بھی آپ کو دکھاتا ہے مطلب چینل تو پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے یہ بنوانا پڑتا ہے کس طرح بنیا ہے یہ بلکل موٹس ہے یہ سائز ہے پیمپ کا یہاں سے یہ آپ ڈون ہوتے ہیں جو بلکل کی پیج اٹیرہ ڈگری آپ پتا ہے تھوڑا سا کس طرح ہوتی ہے تو یہ نیچے اور بڑی سیفٹی ہے اس کے اندر بڑے وزنی دار چیزیں رکھی ہوئی ہے جیسے کہ یہ بھی دیکھ لیں پہلے اب وہاں سے جو مولی سیٹنگ کر رہا ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں سوریو ڈیش فیڈر تو اب اس کو دیکھ لیں یہ مونک سٹین ہے جو بلکل اس کو پکڑ کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ جو نا کافی اس میں وزن اس میں بھی رکھا ہوا ہے تاکہ یہاں سیپٹی ہو جائے یا گھیر نہ جائے کیونکہ بلکل اوپر رکھا ہوا ہے یہ تو اس کا بھی سائز جو ہے بلکل چورا سینچ ہے ان سب کا سائز ایک جیسا اور ایک سائز باقی کلر کی بات ہے جو کلر ہے باقی اس میں مونگ ہے جس میں کی ایو اور سی بینٹ بلکل بڑی اچھی اور آسان طریقے چلتی ہے پھر اس کے بعد یہ مونگ ہے اس کو تو آپ جہاں بھی گھما لیں آپ گھما سکتے ہو تو باقی یہ یہ سب جو چیزیں بنی ہوئی ہے یہ بلکل تستی بنی ہوئی ہے تاکہ ہوایں چلیں یا کچھ بھی کیونکہ یہ تھوڑا اوپر زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کی سیفٹی تھوڑی زیادی ہے کیونکہ یہاں جو جب ہوا چلتی ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے کیونکہ بڑے ڈش ہیں اور بڑے ڈش ہیں تو زیادہ نیچے آنے کا حطرہ ہوتا ہے باقی یہ مونگ بلاک ایلویس مار کی ہوئے گئی ہے اور بلکل اس ٹائم ایک بجا ہوا ہے دن کا دھوپ ہے تھوڑا لیکن تھوڑا تھوڑا سا ہوا چل رہی ہے تھوڑا تھوڑا سال تو اس لئے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں لیکن دھوپ ہے اور اس ٹائم جو یہاں ہمارے علاقے میں ہارڈ بار اچھا نہیں چلتا پہلے یہ وہ مونگ ہے جہاں اس کو ہارڈ بار نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے آگے وہ لگا ہوا ہے ایک فیکس جب فیکس لگا ہوا ہے پھر اس میں آگے اس مونگ کو یہ اس میں نہیں کرتے باقی جو سیارے ہیں جو بھی سٹلیٹے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے آ جاتے ہیں کیونکہ سائز میں تو یہ بڑا ہے باقی یہ دیکھو یہ آپ ڈون جو اس طرح ہوتا ہے اور بڑا ہے مضبوط سے اس کا پچھے والا سپرنگ بھی بڑا مضبوط ہے اور سٹین اس کو بلکل جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اتنا سائز میں اوپر نہیں ہے تو باقی اس کی سیٹنگ آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہی ہے جو آپ کو دکھانے والا ہوں جس کے سیندار بھی آپ کو دکھاتا ہوں سارچ کر کے کیونکہ اس ٹائم گئی میں کے ٹائم اس کے اوپر کتنے چینل آتے ہیں سارچ یہ ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھیں اب دن کا ٹائم ہے یہاں مشکل سے ساتھ فٹ پر چینل کتنے آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں لیکن آج جس طرح موسم ہے اس حساب سے کم آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں دو سو کتنے ہو گئے بہتر ہو گئے ہیں دو سو بہتر دو سو چینل آئے ہیں دیکھتے ہیں اس میں ایک ایچو بیو کیا اس میں سینگر ہے نہیں ہے تو بلیک الٹرا کے سینگر بیسے زیادہ سے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈیش کی سائیڈ میں دیکھیں پاک سٹ ہے یہ اس کی بھی کچھ وجہ ہے لیکن پھر بھی یہاں اس ٹائم اتنے سینگر ملتے ہیں ہمارے علاقے میں تو اس ٹائم یہ دو گئی ایچو بیو کے سینگر رہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پاک سٹ کے سینگر تو اس کے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں پاک سٹ یہ دیکھیں ہم اسٹارے یہ پاک سٹ اور یہ ایک سو بسوری تیرہ نگری تو یہ ساتھ فوٹ مطلب چوراسی انچ کے اوپر یہ سیٹ اپ ہے جو فیکس رہا تو اس کو یہ تھوڑا اوپر سا ہو جاتا ہے یہ پھر دیکھیں اس میں آپ ڈون کا بھی ہم کر سکتے ہیں نیچے کافی سارے پین پرگے ہوئے ہیں یہاں پتری لگار کیا ہے اور یہ دیکھیں نٹ وولڈ تاکہ کتنی بھی ہوا چلے یہاں سے سینگر جو آ رہے ہیں وہ نہ جائیں لیکن اس میں آتے یہ ہی ہیں چاہے جتنا بھی اچھا ہوا ہماری علاقے میں یہ جو اتنی سائز میں جو ہمارے پاس ڈیش آئے اتنے آتے ہیں اور جب سیٹنگ کی گئی ہے تو دیکھیں یہ موٹے سے پہن پھیں اس میں بلکل یہ اس کو مضبوطی سے یہ دو یہ ہیں دو سائیڈ میں یہ دیکھیں اس میں یہ تاکہ سامنے والی ہوا اس کو پیچھے نہ لے جائے پھر یہ تو بتایا آپ کو مونک پہ ہے تاکہ یہ وہاں جائے یہ جو ہے ناب ایشہ طریق پہ اچھی بات نہیں اتنا بڑا آپ ڈیش آگار کھیں وہ تو چار فوٹ کے اوپر سب چینل اس میں آتے ہیں اور بلکل اچھی طریقے سے آتے ہیں چلو اب اب رکھا ہوا تھا تو یہ بھی فیکس بلکل رکھا ہوا ہے ہاں تو دو سو ٹھیک ہے